اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میرا یہ ایک نیا فون ہے اور اس کے اندر ہم نے ٹرائی کی تھی برادکاسٹ کرنے کی دو تین دن پہلے تو اس کے اوپر آواز تھوڑی دیر کے بعد خراب ہو جاتی تھی تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہر ایک منٹ کے بعد آپ میں پانچ منٹ کے لیے کوشش کروں گا کسی بارے میں بات کرنے کی اور آپ سے گزارش ہے کہ ہر ایک منٹ کے بعد آپ کومنٹ کر دیں کہ جی آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے جاکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آج میں بات کروں گا بھروسے کی اوپر یعنی ٹرسٹ کی اوپر آج میں نے ارلیر ایک ویڈیو شیئر کی ہے کیسی فینٹون کی اور میرے ایک دوست ہیں مائیکل انگن سٹروم پر مشکل سے نام ہے سویڈش ہے اور تیسرے دوست ہیں بھرٹولا وہ بھی سویڈش ہیں یہ جو آخر کے دو نام ہیں یہ ٹرسٹ بینک کے نام سے ایک آن لائن ادارہ بھی چلا تھے پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ ٹرسٹ بینک کیسے ہو سکتا ہے بھروسے کا بینک اور پھر میں نے اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کر دی کہ یہ ٹرسٹ ہوتی کیا چیز ہے اور ٹرسٹ کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے پھر میں نے نوٹس کیا کہ جو زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو غریب علاقوں کی لوگ ہوتے ہیں وہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کوئی بھلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بھلائی پہ بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے help کرنا چاہ رہا ہے مدد کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے اور جو help دینے جا رہا ہوتے ہیں اس کی help لیتے بھی نہیں اور اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا وہ بہت سال سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ لوگ آ رہے ہیں میری مدد کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے ہی کام کر کے اپنے ارلوس ہی تک کر کے چلے جاتے ہیں فلسطینیوں سے میری بہت بات ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی مجھے سب سے بڑا چالنج رہی ہے کہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے آپ میں ان کو کہتا ہوں بھائی میرے دوست ایٹ کرلو میں لیپٹوپ دے جاتا ہوں وہ بھروسہ نہیں کرتے پاکستان میں بھی جب میں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگ ہی کہتے تھے کہ بھائی آپ جو ہے کوئی ایجنسی کے بندے ہیں کوئی آپ لا دینیت پھیل آ رہے ہیں یا کوئی آپ کا مقصد ضرور ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو مفت میں لیپٹوپ آفر کر رہے ہیں کسی کا پاگل کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے کسی کو لیپٹوپ دے یا کسی کو اپنا بخار نہیں دیتا آپ اپنا لیپٹوپ دے رہے ہیں سو اس قسم کی لوگوں نے باتیں شروع میں کریں پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ دیکھتے رہے تو لوگوں کو سمجھ بھی بھروسہ ہوتا کیا ہے اور آتا کیسے میں ایک اور ایکزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں اور جو ریسیپشنیسٹ ہوتی وہ عجیب سے کپڑے پہنی بھی ہے اچھا جی تو ہم بینک جاتے ہیں اور بینک کی بلڈنگ پھٹی چرس ہی ہوتی ہے اور یا آپ ایکزامپل لے لیں کہ کوئی پرانا نیشنل بینک آف پاکستان لے لیں اور سٹینڈر چارٹر لے لیں یا سٹینڈی بینک لے لیں تو دونوں کی برانچوں میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے اور آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے سے ٹرسٹ آ جاتا ہے اور آپ پریفر کرتے ہیں یا سٹینڈر چارٹر زیادہ اچھا ہے وہیں پہ باکاؤنٹ کھول لیتے ہیں یا وہ ان کی سرویسز اچھی ہیں تھوڑی چیزیں مہنگی ہیں لیکن ہمیں ان پہ بھروسہ ہے کہ ہم ان سے چیز لیتے ہیں بالکل اسی طرح جاپانی سمان ہے وہ سب آنک بند کر کے لوگ خرید لیتے ہیں جرمنی سمان ہے جرمن آنک بند کر کے خرید لیتے ہیں لیکن اس پہ بھروسہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جی ٹی پی یعنی ان کی آمدنی کو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو ان پہ بھروسہ آ گیا اب ہمارے اگر پاکستان کی کچھ چیز ہم کسی کو آفر کرتے ہیں یہ پاکستانی چیزیں خرید لو تو بھائیں ہاں پاکستانی چیز تو گرہ یار سب سے خراب ہو جائے گی پانچ منٹ ہے تو this is what our attitude is کیونکہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ دکھایا کہ جس ملک میں بھروسہ کی پر آٹوماتکلی ایکانومی اچھی ہو جاتی ہے تو اب ہم کیا کریں یہ جو لوگ ہیں کل میں نے سوال کیا کہ اس ٹرینجرز کو ایڈ کرنے سے دکھسان کیا ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ نے فیس بک پر ایک آدمی آپ کو نظر آیا آپ کو نظر آیا کہ یہ شکل اس کی لگی ہوئی ہے اس کی انفرمیشن لگی ہے کسی بینک میں ناوکی کرتا ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے میرے سے ایک ہزار میل دور رہتا ہے میں نے اس کی پانچ شہ دس دس فوٹو میں چیک کری انفرمیشن چیک کری اور مجھے صحیح لگا تو میں نے اس کو فیس بک پر ایڈ کر لیا اب جب ہم نے فیس بک پر ایڈ کر رہا تو وہ نقصان کیا دے سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو گربر بات بول سکتا ہے یعنی ناراض ہو سکتا ہے تو آپ کوئی بات ہی تو کریں الفاظ ہی تو ہیں اس کو اب انفرنڈ کر دیں دوسری چیز میں کل کسی سے بات کر رہا تھا تو رشتوں کی بات ہو رہی تھی کہ رشتہ بیٹیوں کا کیسے طرح سے آتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ رشتہ لے کے آتے ہیں ان سے دو تین ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو اپنی بیٹی دے جاتے ہیں مجھے آج تک کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک انسان کو بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں اندرہ سال بیس سال کا بناتے ہیں اس کو سب محبت دیتے ہیں اس کو چیزیں دیتے ہیں اس کا خیال کرتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں اور آخر میں آپ ایک آدمی کو جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں کسی کے ریفرنس سے وہ آتا ہے اور آپ اس کو اپنی بیٹی دے جاتے ہیں یہاں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں بیٹی دینے میں اور جہاں تک تعلق ہوتا ہے فیس بک پر دوست بنانے کا وہاں پر پتہ سلتا ہے کہ نہیں نہیں سٹرینجر ہیں میں نہیں جانتا کیوں ان سے بات کروں میں کیوں ایٹ کروں تو ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا تو بھروسہ ایسے ہی آئے گا خوف ایسے ہی جائے گا کہ کسی نے ہمارے دماغوں میں یہ بھر دیا ہے کہ بھروسہ نہیں کرنا ہے ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اور وہ ٹرسٹ نہیں کرنے کی وجہ سے سٹرینجرز ہوتے ہیں یا سٹرینج لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پر بھروسہ ہم کر لیں گے تو ہمیں کہیں سے کسی ویسے نقصان ہو جائے گا تو ہمیں میزر کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی اننون آدمی کو ایڈ کرنے سے نقصان کیا ہوگا مثال کے طور پر ایک بچی نے مجھے آج میسج کیا کہ جی میں اتنے سارے لڑکے مجھے میسج کر رہے ہیں بار بار میں ان کو ایڈ کر لوں یعنی بیٹا آپ نہ ایڈ کریں آپ ابھی لڑکیوں کو ایڈ کر لیں جب آپ لڑکیوں سے خوف زدہ ہونا خم کم ہو جائیں گی سٹرینجر سے تو پھر آپ لڑکوں کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکیں گے اپنے آپ کو چیلنج ہے رہی ہے کہ ہم ایک ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جو کہ بہت بدل رہا ہے پہلے زمانے میں بھی لوگ چھوٹے علاقوں میں رہتے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے ابھی بھی آپ کسی چھوٹے علاقے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس جان پہچان کی وجہ سے رشتے کرنا آسان ہوتا ہے اسی لئے لوگ رشتے جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں کرتے ہیں کہ جاننے والا ہوتا ہے ہم بزنس بھی انہی میں کرتے ہیں جو جاننے والا ہوتا ہے اس کی اچھائیاں اور اس کی خرابیاں ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو اب ایسا پاکستانی ہمیں اپنے پاکستانی بھائیوں کی اچھائیاں بھی معلوم ہیں اور خرابیاں بھی معلوم ہیں ہماری اچھائیاں یہ ہیں کہ ہم بہت خوش اقلاق لوگ ہوتے ہیں ہم بہت ہسمک ہوتے ہیں ہم ان جرنل دل کے بڑے ہوتے ہیں ہم ان جرنل غریب ہوتے ہیں ہم ان جرنل اخلاق کے بسمینکہ اچھے ہوتے ہیں ہم ان جرنل نمازی پر ازگار ہوتے ہیں شراب کباب ہماری اتنا نہیں ہوتا ہے ہم ان جرنل تھوڑا بہت زیادہ جھوڑ بولتے ہیں یہ بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہے ہم ان جرنل ٹائم کے پابند نہیں ہوتے ہیں یہ ہمیں پہلے سے بتا ہے ہم ان جرنل شوٹ کر تلاش کرتے ہیں یہ بھی ہمیں پہلے سے بتا ہے تو اب ان اچھائیوں اور ان برائیوں کے ساتھ ہمیں اتنی قوم کے ساتھ آگے جانا ہے تو اب بھروسہ کیسے پیدا کریں تو بھروسہ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتا ہے تو میری ایک اور ویڈیو جیسے میں نے ٹرسٹ ارنڈ کرنے کا طریقہ بتایا تو فرض کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں مجھے عمران بھی 10 روپے دے رہی ہے اچھا بائی دہوئے آواز آ رہی ہے ابھی تک نیٹ ورکنگ شوٹ بی پر فرسو آواز آ رہی ہے ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ آواز آ رہی ہے ہلو ٹنگ 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 آواز آ رہی ہے اوکے یاسمین باجی کا بھی میں بھی جواب دیتا ہوں جنہوں نے پوچھا ہے کہ نیٹ ورکنگ پرپس فل ہونی چاہیے آم ٹرسٹ کیسے ان کرتے ہیں تو فرض کریں کہ میں نے آپ سے 10 روپے بارو کرے اور آپ سے کہا میں آپ کو کل 10 بجے تھا کہ آپ کے 10 روپے واپس کر دوں گا 11 بج گئے 12 بج گئے آپ نے پیسے واپس نہیں کرے اب دوسرا دن گزر گیا پیسے واپس نہیں کرے اب اگر میں آپ کے پیسے 10 بجے کے بجائے ساڑھے نو بجے واپس کر دیتا یہ میرے بھائی آپ نے 10 روپے دیتے بہت بہت مہربانی یہ آپ مجھے لے لیجئے تو میرا ٹرسٹ کے پوائنٹس بڑھ جاتا ہے اور میں آپ کو 10 بجے اینڈ ٹائم پر آگے دیتا تو بھی ٹرسٹ کے پوائنٹ بڑھ جاتے لیکن بس تھوڑے سے بڑھتے لیکن میں آپ کو 12 بجے پیسے واپس کرتا تو ٹرسٹ ہوتا لیکن کم ہو جاتا پوائنٹس اور دوسرے دن واپس کروں گا تو پوائنٹس اور کم ہو جائیں اب یہ جو پوائنٹس مل رہے ہیں ہمارے دماغ کے اندر ایک پوائنٹ سمجھ دیجئے کہ جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو پوائنٹس مل رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو جمع ہو رہے ہیں ہمارے دماغ میں بیک اپ دو ماند کہیں رکھے ہوئے ہیں تو similarly اب اگر میں نے آپ سے بہت ساڑھے نو بجے پیسے واپس کر دیا تھے تو اگلے دن یا تین دن کے بعد یک ہفتے کے بعد میں گاؤں گا میں نے آپ سے دس روپے لیے تھے مجھے پچاس روپے کی اور ضرورت ہے تو اب آپ مجھے پچاس روپے دے دیں گے کیونکہ اگر میں نے ساڑھے نو بجے واپس کیے تھے اگر میں نے دس بجے واپس کیے تھے تو تھوڑا زیادہ سوچیں گے اگر میں نے بارہ بجے واپس کیے تھے تو بہت زیادہ سوچیں گے اور اگر میں نے دو دن کے بعد واپس کیے تھے تو ہو سکتا ہے میں کہوں یار آج کل کڑکی چلے بھئی پچاس اوڈ میں آپ کو نہیں دے سکتا سو اسی طرح سے آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ نو بجے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو آپ نو بجنے میں دس منٹ پہلے آگئے تو وہاں یار بڑا اچھا آدمی بابندر ٹائم کا جبردست آگیا اسی طرح آپ سوہ نو بجے آئے یار بارہ بجے آئے اور آپ نے آنے سے پہلے فون نہیں کیا یا بتایا نہیں کہ میں دیر ہو جائے گی تو وہ ٹرسٹ آپ نے بیڑا غرق کر دیا اب ان سب چیزوں میں ٹائم کی پابندی کرنے میں اور کوئی پیسے تو نہیں لگتے ایک اور میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ ٹائم کی پابندی ابھی ہم نے انڈیکس جو اس ویڈیو کی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں دکھایا تھا کہ فنلینڈ نوروی سویڈن سب سے زیادہ ٹائم کی پابندی انڈیکس ان کا ٹرسٹ کا اچھا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میرے گھر پہ شارجہ میں میرا گھر تھا والد کا اس کے برابر میں میں نے اپنے دوست کو ٹھہرایا مہمان فنلینڈ سے آئے وہ تھے دو بات ہوئی کہ نو بجے ہم آپ سے ملیں گے ہم ساتھ چلیں گے دوبائی ایکزیبیشن جب ہم وہاں بیٹھے میں کسی وجہ سے نو بچ کے دو منٹ پہ وہاں ہوتل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کے دوبائی کی طرف جا رہے تھے تو میں نے بہت بہت دکھ ہوا مجھے تکلیف ہوئی کہ یار یہ دو منٹ بھی انتظار ہیں انہوں نے نہیں کیا رہے اور یہ چلے گئے so that taught me a lesson and from that day onward میں نے کہا کہ نہیں اب کچھ بھی ہو جائے پندرہ منٹ پہلے دس منٹ پہلے کا ٹارگٹ بنا کے زندگی کو گزارنا ہے کہ بھئی جو بھی ٹائم دیا ہے کسی کو اس سے پندرہ منٹ پہلے ہی پہنچنا ہے اور جبکہ اگر آپ ہمارے جو ممالک ہیں غریب ممالک جترے بھی غریب ممالک ہیں اس میں آپ کو یہی لگے گا کہ اگر آپ ٹائم پہ پہنچ گئے تو آپ کی شامت آئی گی اور اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا غلطی سے کہ آپ کو نو بجے کا ٹائم دیا تھا آپ ساڑھے نو بجے کیوں آ رہے ہیں کہ ایران بھئی چلتا ہے ساڑھے نو بجے ہی تو ہیں ابھی تو پاکستان ٹائم پہ چلتے ہیں نا so this is how trust breaks trust ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے اور جب trust ٹوٹ جاتا ہے trust کی جو index ہے وہ گر جاتی ہے تو آپ کا معاشرہ پھر ترقی نہیں کرتا تو یہ معاشرہ کیسے بنتا ہے وہ ایک انسان سے شروع ہوتا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ انسان ہے اور یہ پابند ہے یہ نماز روزگار کا پابند ہے نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کو پتا ہے کہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے وہ پہلے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ اس کو پتا ہے کہ ازان کتنے بجے ہونی ہے یہ سب چیزیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ بھی نماز کتنے بجے ہونی ہے ازان کتنے بجے ہونی ہے تو جو لوگ آخری صف میں کھڑے ہوتے ہیں ان پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یا روز آخری صرف میں آتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز جو ہے وہ اس کا یہ ٹائم ہے اس پر ہمیں ادا کرنی چاہیے تو اس پر ہم ادا نہیں کرتے سو یہ ہے کہانی اچھا یاسمین بازی نے کہا کہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ پرپس فل ہونی چاہیے یاسمین بازی ہم جو آواز ریپیٹنگ اور اوور لائپنگ جی بازید بھائی میں ہمیشہ سلیپنگ موڈ میں رہتا ہوں میرا انرڈی لیول کافی کم ہے اور ریپیٹنگ اور اوور لائپنگ کیوں ہری یہ میری سمجھ میں نہیں آری بہرحال چلیں میں بات کا جواب جاتا ہوں جب ہم سکول میں جا کے بیٹھے اور بیٹھتے ہیں تو چالیس بچے ہوتے ہیں کلاس میں اور جب چالیس بچے کلاس میں ہوتے ہیں وہ چالیس بچوں کے ساتھ ہمیں بڑے ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی ان سے انٹاج رہتے ہیں کوئی پرپس نہیں ہوتا لیکن جو بنانے والا ہے خالق ہے اس نے کوئی نہ کوئی پرپس دیا ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہم جس خاندان میں پیسے بیدا ہوتے ہیں وہاں بھی کوئی جاننے والے کوئی پرپس نہیں ہوتا وہ ہمارے رشتدار ہوتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو پرپس فول ہونی چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ پرپس کیا ہے مجورٹی جو دنیا کے لوگ ہیں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پلانٹ کے لوگ جو ہیں ان کا کوئی پرپس نہیں ہے ان کو پرپس اپنا پتا ہی نہیں ہے میں تو اس سے بھی زیادہ نمبر ڈیکلیئر کروں میں جو سننے ہی باتیں وہ ابھی فورا پاورڈ کر رہا ہوں جو اپنا میرا پرسنل انٹیوشن جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ بغیر پرپس کے جی رہے ہوتے ہیں تو جب پرپس ہی نہیں پتا تو نیٹ ورکنگ پرپس فول کیسے کریں گے تو اگر کسی کو اپنا پرپس پتا چل جائے تو دیفینٹل اس کو پرپس فول نیٹ ورکنگ کرنی چاہیے لیکن اگر کسی کو اپنا پرپس پتا ہی نہیں ہے گم شدہ ہے وہ تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے اور اسی وجہ سے میں یہ پانچ سو دوست آئیڈ کرواتا ہوں one of the reasons is کہ جب آپ ان پانچ سو دوستوں سے جا کے باتیں کریں گے تو ان میں سے کچھ لوگ پرپس فول ہیں ایکچلی بہت سارے پرپس فول دوست ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کون ہیں کیوں ہیں کیوں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں تو وہ اپنا سر کھو جائیں گے اور پوچھ سوچیں گے کہ میں ہوں کون اور کیا کرنا چاہتا ہوں اور جب میں سے پتا چل جائے گا کہ میں ہوں کون اور کیا پتا کرنا ہے تو پھر میں بہتر انسان بن جاؤں گا تو یہ کہانی ہے اچھا جی کتھر ٹائم ہویا سولہ منٹ ہو گئے میں نے تو پانچ منٹ کے لیے ویڈیو بنانی تھی یہ کہانی ذرا لمبی ہو گئی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت امپورٹن سبجیکٹ ہے میرے نزدیک ٹرسٹ کا کیونکہ اگر ہم اپنے درمیان میں ٹرسٹ کو بڑھا دیں گے بھروسے کو بڑھا دیں گے تو ہماری ایکانومی اچھی ہو جائے گی ایکانومی اچھی ہو جائے گی تو ہمارے لوگ خوش ہوں گے فائنانچلی فائنانچلی جب خوش ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے تو وہ ارتقائی عمل سے گزریں گے اور اپنے پرپس کو تلاش کریں گے یار پیسے تو آگئے اب کیا کرنا ہے زندگانی میں سو یہ کہانی ہے اور اگر اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجئے گا خراب لگی ہو تو بتا دیجئے گا کہ کیا ٹھیک کریں اور آواز اس کا مطلب ہے سیاری تو کیمرہ پاس ہو گیا ہے اور نیٹورک کرنے سے ان پرپس نیٹورک جو میرے نیٹورک کے اندر دوست ہیں ان کو دوست بنانے سے آپ میرا ٹرسٹ گین کرتے ہیں اور میرے ٹرسٹڈ لوگوں کے درمیان میں جب آپ ہوتے ہیں تو میں آپ کو ان کے ریفرنسز دے سکتا ہوں ایک خاندان نیا بن گیا جس کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم زیادہ اچھے طریقے سے ٹرسٹڈ لوگوں کے درمیان میں کام کر سکتے ہیں السلام علیکم